بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک نہیں ہوں لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی محبتیں یہ میری میڈیسن ہے یہ طاقت ہے جس کو میں اپنی لائف میں شامل کرتا ہوں اور اس انرژی اور قوت حاصل کرتا ہوں یہ محبت بڑی اہم چیز ہوتی ہے یہ کسی بستر پر لیٹے ہوئے انسان کو بھی کھڑا کر دیتی ہے یہ جو زندگی کی کتاب ہے یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے کہیں ایک حسین خواب ہے کہیں جان لیوہ عذاب ہے کبھی کھو لیا کبھی پا لیا کبھی رو لیا کبھی گا لیا کہیں رحمتوں کی ہیں بارشیں کہیں تشنگی بے حساب ہے کہیں چھاؤں ہے کہیں دھوپ ہے کہیں آر ہی کوئی روپ ہے کہیں چھین لیتی ہے ہر خوشی کہیں مہرباں بے حساب ہے یہ جو زندگی کی کتاب ہے یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے ہم صرف اسی حسار میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ زندگی کی کتاب ہے کیسی ہمیں اب تک کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ ہم اپنی زندگی کے ہونے والے ان واقعات کو کس طرح سے سمیتیں سنبھالیں روزانہ چاند آتا ہے چاند چلا جاتا ہے تاریخیں آتی ہیں تاریخیں گزر جاتی ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں سے کچھ لوگوں کی زندگیاں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں جہاں سے آج تک ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ کل کا سورج ہماری زندگی میں خوشیوں کا توفان لے کر آ جائے گا ایسا ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں ان کو ہم ٹیچ نہیں کر رہے ہیں وہ میرے لائف سیشن جو لائف شو راجہ حیدر یوٹیوب کا جو چینل ہے اس پہ آپ سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں لیکن ابھی دو ہزار انیس کا یہ پہلا ہفتہ ایک ہفتہ گزر گیا مطلب یہاں سے جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں یہ ہفتہ کیوں اہم ہے کہ اس ہفتے میں پانچ دسمبر جو پچھلا تھا اس کو ایک حلچل ہوئی اور پانچ جنوری ابھی گزری ہے دو ہزار انیس کی اس میں ایک گرہن ہوا ہے سورج گرہن یہ آپ یقین کریں کہ نیا چاند اور گرہن دونوں اگر قریب قریب یا ساتھ میں ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی زندگی میں اتنا بڑا بوسٹ آتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے پوزیٹیو بوسٹ ایک انرجی کریئٹ ہوتی ہے دیکھو چاند جس وقت آتا ہے تو وہ چار ویک تک اس کے اثرات رہتے ہیں دو ویک روج کے دو ویک زبال کے لیکن جس وقت سورج کا گرہن ہوتا ہے تو وہ چھ مہینے چار دن تک ایک جگہ پہ رہتا ہے اس کے اثرات یعنی چھ مہینے آپ اس کے حسار میں سو اب چھ مہینے ہونے والی ہے دے دھنا دھن کیونکہ جتنے بھی زوڈک سائن ہیں ان لوگوں کے لیے کچھ پوزیٹیو اور کچھ الرٹ سیشنز ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے اپنے کنٹرول میں لینا آئے اور پھر آپ شہنشاہیت کی زندگی گزاریں گے دوہزار انیس یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا شروع کر لیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے حسب معمول ایریز یعنی حمل والوں سے حمل والوں کے لیے مریغ نے اس بار کیا کروٹ لی ہے کہ آپ نے جو کچھ اب تک سوچا تھا پلان کیا تھا وہ اب پریکٹیکلی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ ان حوصلہ مند لوگوں کے لیے بہت بڑا انام میرے اللہ نے لکھا ہے جنہوں نے دوہزار اٹھارہ میں کافی ساری پلاننگ کی تھی اپنے کام کو لے کر جس میں روزگار شامل ہے اس کو لے کر پریشان تھے اور پلاننگ کر لے لیکن کچھ ہوا نہیں اب یہ ہفتہ اس کی شروعات ہے یہاں سے پورے سال کا رسک کتنا آنا ہے کیسے آنا ہے یہ پلاننگ پائپ لائن سے نکل کے اب پریکٹیکل موو پہ آ چکی ہے تو مریغ نے بہت بڑی کروٹ لی ہے اور دوسرا یہ سورج گرن جو پانچ جنوری والا ہے اس نے آپ کے اوپر بڑے اچھی اثرات ڈالے حوصلے بلند ہو جائیں گے ہیلتھ ایشیوز کور ہونا شروع ہو جائیں گے اب آپ کے اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے جوئنڈ ونچر کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں کسی کے ساتھ مل کے کچھ پیسہ لگا رہے ہیں یا پھر آپ کہیں جوب کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہتی کمال قسم کے سٹارز نظر آ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ایک ہفتے میں سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تک آپ کا فائننس مانی بوسٹ کرے گی تو کیپٹل آپ کا بڑا سٹرونگ ہوتا ہوا دکھائی دی رہا لیکن کچھ لوگ ایسے آپ کی زندگی میں شامل ہے اسواب بڑا ستارہ اسواب جب اس وقت آپ کی زندگی میں رائٹ سائٹ سے ففٹین فلور پہ جا کے شیر دیتا ہے تو وہ الٹ موو ہوتے ہیں یعنی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے ان بزنس پارٹنر سے ان جوب جہاں پہ آپ کرتے ہیں جو بڑے ہیں ان کے یا ارد گرد کے آپ کے رفقہ ٹائب کے حریف ہوتے ہیں ان سے احتیاط کرنی ہوگی اپنی کوئی بھی آنے والے کل کی پلاننگ بتانے سے آپ نے گریز کرنا ہوگا کوئی بھی موو چال چلنے سے پہلے بتانا نہیں ہوگا ورنہ یہ ٹائم پروسس سلو ہو جائے گا آپ کا کچھ نہیں جائے گا تو سوئی احتیاط آپ نے کرنی ہوگی اب آپ کے لیے نئی چیزیں جس طرح سے آ رہی ہیں اس میں خاص طور پر نئے ریلیشنشپ اچانک ہی بن جائیں گے کچھ کے شروع ہو چکے کچھ کے اچانک بن جائیں گے تو ایریز والوں کے لیے ہمل والوں کے لیے اچانک بننے والے رشتوں کو بڑا مضبوط دیکھا جا سکتا ہے جس میں آپ کی شادی کے ریلیشنشپ ہے فائننس کے ہیں دوستی ہیں یہ سب بھی بڑا کمال جگہ پہ آ جائے گا وہ لوگ جن کے رشتے کہیں ٹوٹے ہوئے تھے جن کے رشتے پینڈنگ تھے عدالتوں میں تھے وہ کور ہونا شروع ہو جائیں گے ہے نا یہ کمال یعنی کہ یہ سورج گرن اتنی انرجی دے گا کہ جنہوں نے نیگٹیوٹی پھیلائی ہے جنہوں نے کچھ برا کیا وہ آپ کے زندگی میں اب آ کے کچھ بہتر کرنا شروع کر دیں گے صلاح ہو جائے گی کسی نہ کسی ایک فریق کی طرف سے حالات بہتر ہو جائیں گے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جن سے آپ کی محبت ہے یہ ریلیشن ہے ان کے دل میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا آگے چل کے وہ آپ کو بتا بھی دیں گے کچھ ہوتے ہیں شائع ہوتے ہیں محبت کے معاملے میں زندگی کے معاملے میں کچھ بتاتے نہیں ہیں لیکن گھورائیے گا نہیں وہ اتفاق سے مل جائے راستے میں کہیں بس اسی شوق نے بنا دیا آوارہ مجھے ہم کبھی کبھی آوارہ اس لیے بن جاتے ہیں کہ آوارہ وہ راستے میں مل جائے اور آوارگی کی ایک حد ہے ہر چیز حد سے جب پار ہو جائے تو وہ ہمیں تکلیف دینا شروع کر دیتی ہے یہاں پہ ایک چیز ہے جو آپ کی سٹرس لیول کو بیمار کر دیں گی آپ کے جسم میں خاص طور پر شولڈرز پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے یہ سوچ اس کو تھوڑا سے کم کر دیجئے کیونکہ آپ پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں اللہ تعالی کے ہاں سے آپ کے ہاں پلیٹ میں گرنا شروع ہو جائیں گے آپ کے دامن میں آنا شروع ہو جائیں گے کسی سے بحث و تقرار مت کیجئے گا کیونکہ وہ آپ کے معاملات کو بہت سلو کر دیں گے رنجیدہ ہو جائیں گے آپ تو آپ کے اوپر اس سفتے اگر کوئی اثرات آتے ہیں تو کسی کے لگائے ہوئے گھاؤ کوئی زخم کوئی ایسی چیز جو آپ کو رنجیدہ کر دیں ٹھیک ہے اور آگے چل کے ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے گھریلوں معاملات کو بہت سٹرانگ کر رہے ہیں آپ کے ریلیشنشپ کو بہت مضبوط کر رہے ہیں جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں سے فیض ملنا شروع ہو جائے گا ان سے خوشیاں ملیں گی راتیں ملیں گی جن لوگوں کی اولادوں کی شادیاں نہیں ہوئے آپ اگر بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو پروپوزل آنا شروع ہو جائیں گے حمل والے خود اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے کہ اگر کوئی رشتہ آتا ہے یا کسی کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رشتہ لے کر آؤ ممی نے چائے پہ بلایا ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا یہ آپ کے لئے کیونکہ یہ ہفتہ مبارک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جن کی اولادیں نہیں تھیں وہ اپنے ڈاکٹر سے اپنی گائنی کی ڈاکٹر سے وہ بہنیں بھائی وہ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت 89% تک آپ لوگ بالکل ہو کے ہو چکے 89% بہت بڑی ایک تعداد ہوتی ہے سجوام ستارے کی سجوام ستارے جس وقت آتے ہیں تو مایان کلچر والے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے جو اولادیں یا آپ کی نسل جو روکی ہے وہ اچانک صحیح ہو جاتے ہیں وہ سلسلے تو ستاروں میں ایسی ہی پیشنگوئی ہو رہے ہیں بہن انہیں ملک جانے والے وہ لوگ جو ویزے کی وجہ سے پریشان تھے ان لوگوں کے ویزاز ہو جائیں گے ان لوگوں کی زندگی میں بڑے آسانی سے امیگریشن کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوہزار انہیں شروع ہو چکا ہے اب آپ بسم اللہ کر سکتے ہیں جس ملک میں انویسمنٹ کرنی جس ملک میں آپ نے جانا بہن بھائیوں کی امیگریشن کے پرابلم سے بہت سارے ان سب میں فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا تو کاروباری ہوں یا سٹوڈنٹ ہوں ان دونوں کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پرسنڈیج تو بہت زیادہ آ رہے ہیں لیکن آپ کو احتیاط کرنی ہے صرف اہدگرد کے لوگوں سے باقی آپ اگر کسی پرفضہ مقام پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں ایک ات دن تو وہ بہت اچھا ہے وہ ایک بات ہے کہ جو تکلیف آپ خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی مت دیا کرو تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہماری کہ یار ہم ایسا کر لیں محبوب کے معاملات میں خاص طور پر اس کو محبت تو بارش ہے جسے چھونے کی خواہش میں ہتیلیاں تو گیلی ہو جاتی ہیں مگر ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں یہ جو ہاتھ خالی رہ جانا ہے اس کا ملال مت کرنا کبھی بھی کیونکہ وہ محبت آپ کی زندگی میں جب آتی ہے تو آپ کی ساری ٹینشنز پریشانیاں ہیلتیشوز کو کور کر دیتی ہے بیمار کا حال اچھا ہے ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ باہر وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے تو ہمارے چہرے پہ آپ کے آنے سے جو باہر آتی ہے تو یہ سمجھ لیجیے بیمار کا حال اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی آتا کرے اس ہفتے آپ کو جو کلر پہننا ہے وہ ہے بلو اینڈ ریڈ جو تصمیہ پڑھنی ہے وہ دو ہیں ایک تصمیہ ہے یا افوو اور ایک تصمیہ ہے یا وارسو اور اس ہفتے جو آپ نے صدقہ دینا ہے وہ ہے باجرہ بورٹ فوڈ تو یہ تھا ہمارے پیارے ایریز والوں کے لئے اور اب باری ہے تارس یعنی سور والوں کے لئے میں تھوڑا دھیرے بول رہا کیونکہ میں تھوڑا سا اگر اللہ اوجود ہوتا ہوں تو میرے گلے میں بہت زیادہ سکریچز آ جاتے ہیں حالانکہ ہوتا ہے سکریچ اینڈ ون یہ وہ والاچھا کرنے ہیں سکریچ ہوگا تو میں ون نہیں کر پاؤں گا تارس یعنی سور والوں کے لئے دیکھو بڑا عجیب ہوتا ہے یہ محبت کا کھیل ایک تھک جائے تو دونوں ہار جایا کرتے ہیں ان کو فرصت ہی نہیں وقت نکالے محسن ایسے ہوتے ہیں بھلا چاہنے والے محسن محسن اکوی صاحب کا یہ شہن تھا جن کو فرصت نہیں ہے نا آپ کی زندگی میں آنے کی تارس فالو ان سے اظہار ضرور کرو لیکن شکایت مت کرو کیونکہ اب آپ کے اپنے آپ سے ناراض نہیں رہ سکتے لیکن آپ کا اگر شکایت کر دینا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کہ اگر آپ سچ کہیں گے تب بھی وہ نالا ہو جائیں گے ناراض ہو جائیں گے کہ آپ نے تو ہر وقت شکایتوں کی یہ جو پوٹلی سی ہے یہ کھولی ہوتی ہے زہرہ ستارہ اس وقت ریلیشنشپ اور محبت کو بوسٹ کر رہا ہے آپ کے تعلقات اولاد کے ساتھ ازدواجی تعلقات اور باقی جہاں پہ آپ کام کاج کرتے ہیں بزنس پارٹنر ان کے ساتھ بہت اچھے ہونے والے ہیں اب کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں ابھی تک رکاوٹیں تھیں اب دھیرے دھیرے کر کے وہ ساری گرائیں کھل رہی ہیں اب مضبوط ہو رہے ہیں وہ سب رشتے تو اب آپ کے اگر ایمیگریشن کے پرابلمز ہیں سفر کے پرابلمز ہیں وہ بڑی آسانی سے زہرہ اس کو سموتلی ہل کر رہا ہے ٹورس والوں کے لیے بہت اچھی نہیں ہو جائے تو یہ سیکنڈ ویک جو شروع ہوا اس میں اگر آپ کہیں جوب کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو اپگریٹ ورژن آ گیا یعنی اب آپ کے تعلقات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب آپ کے لیے آسانیہ پیدا ہو جائیں گی اگر آپ کسی کے ساتھ جوائن ونچر کر رہے ہیں شراکتی کاروبار ہیں تو پرسٹیج میں بھی اضافہ ہو جائے گا مال میں اضافہ ہو جائے گا لیکن ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے کیونکہ نئی چیز کرنے سے پہلے حساب کروالی جیگا پلان کرلی جیگا کیونکہ نیا کام اب آپ کی زندگی میں دورہ پیسہ لے کر آئے گا کوئی ایک سائیڈ بزنس بھی کریں گے یہ جو کام کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں اس کے علاوہ کہیں اور سے بریڈ ان بٹر کا انتظام جو ہے وہ احتیاط سے کیجئے گا کوئی غلط چیز میں پیسہ مت لگائیے گا اپنی انرجی مت لگائیے گا ورنسل ہو جائے گا روحانی معاملات ماشاءاللہ سے بہت سٹرونگ ہو رہے ہیں آپ کے اللہ تعالی کے ہاں سے کچھ خاص انعامات ہیں جو آپ کی صحت کی خوبی یعنی بہتری کی صورت میں آپ کو ملیں گے اولاد کے سکون کی صورت میں ملیں گے اور معلومتہ کی صورت میں ملیں گے آپ کے لئے بہت اچھا ہے ٹورس والے جتنے بھی سٹوڈنس ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم چھوڑ دی تھی یا دوری چھوڑ دی تھی ان لوگوں کے لئے بڑا کمال وقت شروع ہونے والا ہے ان لوگوں کی پرسنٹیج 3.7% مزید بڑی ہے جو گزشنا ہم نے بتایا اس سے زیادہ ہوئی ہے تو اب آپ پلاننگ کر لو کس ملک کس شہر کس یونیورسٹی یہ کالج میں ایڈمیشن لینا ہے وہاں جانے کے بعد آپ ٹاپ ٹوئنٹی لوگوں میں بھی شمار ہوں گے ٹاپ ٹوئنٹی پرسنٹیج ہے نمبرز کے حساب سے تو اللہ نے خاص سور والوں پر مہربانی کی ان کے برین کو بوسٹ کر دیا تو برین بوسٹ ہوا تو آپ کی ہر چیز آپ کے سامنے آگئی پیس اف کیک ہو جائے گا آپ کے لئے ٹھیک ہے ویزا امیگریشن کے لئے یہ ہفتہ اچھا ہے رشتہ کہیں لے کے آنا یا جانا ہے یہ ہفتہ اس کے لئے بھی بہت سموٹ ہے بہت اچھا ہے تو کوشش کرنا اس ہفتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو کہیں کہ وہ پرپوزل لے آئے زیادہ ڈیلے نہ کرے کیونکہ دو ہزار انیس میں چار موقع آپ کو اس طرح کے گولڈن مومنٹ کے ملیں گے تو پانچ جنوری کا ہونے والا سورج گرن آپ کے زندگی میں بڑی تحارت لے کر آیا آپ کے جو مراقبے یا وظائف یا جو اسم آزم کا ورد کرتے ہیں اس کا صلح آپ کو ملے گا تو جو نیگٹیوٹی ہے جتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ خود بخود چھٹ جائے گا کیونکہ سورج گرن کی انرجی پاور بہت زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوگا کہ ذمہ داری تھوڑی سی بڑھ جائے گی آپ کی ایکسٹرا اضافہ ہو جائے گا آپ کے ذمہ داریوں میں تو آپ کو تیار رہنا پڑے گا لوڈیڈ ہونے کے لیے آرام کا ٹائم تھوڑا کم ملے گا اگر کہیں شادی بیعہ یا کسی کے گھر سے کھانے پینے کی دعوت آتی ہے تو ضرور جائے گا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے جتنے ہوتے تھے جا جو ٹونا یا صفلی آپ لوگوں کے اوپر اب اس سال ہونے کے چانسز بہت کم ہو گئے ہیں کیونکہ تفصی ایک ستارہ ہے تفصی جس وقت وہ آپ کے زندگی میں آتا تو نو مہینے آپ سیف ہوتے ہیں کسی بھی ایسے عمل سے پروسس گزرنے کے لیے دلچسپیاں بڑھ رہی ہیں آپ کی غیر نسابی سرگرمیوں میں لفظ میرے چھپنے لگے جو تُو سامنے ہے کھڑا اچھا ہوتے کیا ہے کہ لفظ چھپنے لگتے ہیں کبھی کبھی چھپنے بھی لگتے ہیں کیونکہ ہماری عادت ہوتی سچ بولنے کی ٹورس والے سچ بولتے ہیں سچ کی وجہ سے ان کو خمیاز آبو کھتنا پڑتا ہے اور عجیب سفر میں ہوں زندگی ہے دکھ کا گہرا سمندر دل کی کشتی ڈوبی اور آپ کو یہ پتا ہی نہیں چلا کہ آپ کب کس سے محبت کر بیٹھے ہیں تو یہ جو ایک زندگی ہے محبت والی آپ کی ایک ایسی محبت ہے اب تک نہ سمجھ پائے غیروں کو منع لینا اپنوں کو خفا رکھنا تم لوگ واتس ایپ پہ فون پہ سوشل میڈیا پہ لاکھوں میل دور بیٹھے اور لوگوں سے حال چال پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں آئے واتس اپ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیسے ہو بیمار ہو لیکن ساتھ برابروں میں بیٹھے ہوئے یا جو قریبی لوگ ہیں ان سے حال نہیں پوچھتے ہم یہ کیسے محبت ہے غیروں کو منع لینا اپنوں کو خفا رکھنا تو آپ لوگ بہت عظیم لوگ ہیں آپ کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے لیکن آپ کے سبر کفل آپ کو ضرور ملے گا بہت ساری جو پوزیٹیف چیزیں ہیں اس بار آپ کی زندگی میں آئیں گے محبت کے معاملات بہت سٹرونگلی آگے چلنے کے لیے تیار ہیں ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگوں کی انٹری آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں کنسیدر کیجئے گا سوچئے گا میں جانتا ہوں کہ آپ بار بار نئے سیرے سے زیرو سے سٹارٹ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ٹورس والے لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سا سوچ رہا ہوگا اس ہفتے کا جو رنگ ہے آپ نے پہنا ہے پیلا اس ہفتے ماش کی ڈال دینی ہے آپ کو اور دھلی ہوئی ماش کی ڈال ہے دو سو پچاس گرام ایک پاؤ کم از کم اور اس بار جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے یا شہید ہو یا سمد ہو یا شہید ہو یا سمد ہو تو ٹورس والوں کے بعد دکریت جمینائے والے جوزہ والے ہو جائیں تیار کیونکہ اطارت نے لیا ایک بڑا مو اطارت اس بار جمینائے والوں کی زندگی میں جس طرح سے داخل ہوا اس طرح تو شوہر ہمیشہ لیٹ آنے پہ گھر میں دبے پاؤں داخل ہوتے کہ کہیں کوئی اٹھنا جائے آپ کی یہ جو مو ایک بار اطارت نے لی ہے یہ بابا ہے یہ کمال ہے یہ اس لیے کمال ہے نہ جانے اس کے دل میں محفلیں آباد ہوں کتنی اکیلہ جو بھی بیٹھا ہو اسے تنہا نہیں کہتے ہمیں لگتا ہے کہ وہ اکیلہ ہے جو اکیلہ بیٹھا ہے اس کے دماغ میں دل میں کتنی محفلیں آباد ہیں کتنی سوچے ہیں چوزہ والوں نے جتنا کچھ سوچا ہے اب وہ محفلیں ہی محفلیں ہوں گی انشاءاللہ آپ کے زندگی میں جتنا فائننس ریلیٹڈ کام سلو پروسس میں تھا رکا ہوا تھا پوم کرے گا کیونکہ آپ کے زندگی میں کوئی ایک سنگ پارس کے وجود والا شخص داخل ہو چکا ہے جو ہاتھ لگائے کسی بھی چیز کو تو وہ گولڈ ہو جائے یہ ستارے داخل ہو چکے کچھ لوگ جن کی زندگیوں میں وہ لوگ شامل نہیں ہوئے وہ ہونے والے ہیں سو نئے آمد نئے لوگ جو محبت کی انتہا بن کے آئیں گے بظاہر فاصلے ہوں گے لیکن آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی ریاکشنز آف سٹار جو ہوتا ہے کسی کے ساتھ نکاح محبت ملوث ہونا ان کے سٹار ریاکٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ہماری زندگیوں پہ تو باہو باہر ہوتی ہے اتارٹ پہ سورج گرن پانچ جنوری دو ہزار انیس کو جو ہوا اس نے بڑی پوزیٹیف چیزیں دی ہیں آپ کے اندر ایک نئی زندگی آباد ہو گئی جو دکھتے ان کے اوپر مرہم لگنا شروع ہو جائے گا جتنی تکلیفیں اب تک آپ نے دیکھی اس میں کچھ نیا پن آئے گا آپ کو لگے گا کہ کوئی اچانک آپ کا سول میٹ بن گیا گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ڈیپلی مشاہدہ کریں اور اپنے ہاتھ سے اس کو گواں بیٹھیں تو ایسا مت کیجئے گا اب جو ہے اس پہ فورا فورا فیصلہ کرنا ہے ہاں یا نہ بیٹ میں لٹکنا نہیں ہے جو زبالو کیونکہ اب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا بہت تیزی سے آپ آگے کی طرف جا رہے ہو آپ کا فائننس ایٹی نائن پرسنٹ تک جائے گا ایک ہفتے میں اگر نائن پوائنٹ ٹو پرسنٹ جاتا ہے تو سال میں آپ نے کتنا گھمایا ہے اس کے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ابھی آپ نے کسی سے مشاورت کرنی ہے مشورہ کرنا ہے فیصلہ کروانا ہے تو آپ خود اپنے منصف ہوں گے آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کوئی اگر آپ کے ساتھ تھمدرد ہے آپ کے پیار کے قابل ہے آپ کے ساتھ زیادہ ڈیپ انوالو ہے تو آپ اس سے ضرور مشورہ لے سکتے ہیں تیری نظروں سے پگل جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہافتاب ہوں میں لوگ اگر مجھے سورج کہتے ہیں کہ چمک رہے ہیں تو ہم آپ کی نظروں سے پگل جاتے ہیں یہ نظریں صرف جوزہ والوں کو عطا ہوئے ہیں کہ آپ اپنی نظروں سے کسی بھی سورج چاند ستارے کو پگل آ سکتے ہیں پارٹنرشپ میں جو لوگ جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑا پوزیٹیو ساتھ وقت شروع ہو رہا ہے احتیاط کیجئے گا زیادہ انویسمنٹ کرنے سے بہت زیادہ انویسمنٹ اگر آپ کر رہے ہیں انویسمنٹ آپ لوگوں کو فائدہ دے جائے گی پروسہ کیجئے گا جو بھی کوئی آپ کے ساتھ ملتا ہے میچ کروا کے آپ آگے کی طرف بڑھ جائیے گا کوئی ایک دعا نماز یا صدقہ آپ لوگوں کا پینڈنگ آ رہا ہے کیسے پینڈنگ آ رہا ہے کہ جس وقت اتارڈ میں کروسز آتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ بہت لوڈیڈ تھے پچھلے دنوں لوڈیڈ ہونے کی وجہ سے سٹریس لیول آپ کا بڑھ جاتا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کوئی دعا نماز تصویح صدقہ جو آپ بھول جاتے ہیں وہ رک جاتا ہے وہ جلد اس جلد دینے کی کوشش کرنا اور اگر یاد نہیں ہے تو جو اس ہفتے کا صدقہ ہے اس کو ڈبل کر کے دے دینا سکر راجل وقت دے دینا ٹھیک ہو گیا تو اللہ کرم کرے گا کریئر آپ کا بہت بہتر ہے سٹوڈنس کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی امیزنگ ہے اور آپ لوگوں کے لیے خاص نوید یہ ہے مولکوں میں سٹل ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں دکھائی دے رہی ہیں سفتے کیونکہ بہت سارے سٹارز اب اکٹھے ہو کے آپ کو انرجی دینے لگیں یہ سورجگیرن یاد رکھو صرف اور صرف چھے مہینے تین دن تک انرجی ہی دے گا آپ کو صرف انرجی دے گا طاقت دے گا آپ بہت ایکٹیو ہو جائیں گے سبر و تحمل سے چلنا ہے تو سب کام ہو جائیں گے اب خامخہ کی پسوری جو ہے وہ پالنا ضروری نہیں ہے ادھر ادھر کی وہ جو بہت لوڈڈ تھے فالتو کی چیزیں بھی لے کر چل رہے تھے ان کو اتارو جو چیزیں آرام میں آپ سوچتے ہیں لیٹ کے سوچ رہے تھے کہ یہ کریں گے اب اس کا پریکٹیکل ہونے کا وقت شروع ہو چکا ہے تو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ مسائل جو ہیں وہ احل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو بیمار ہیں ان کو شفا ملنے والی ہے بڑی بیماریوں سے کور ہو رہے ہیں آپ کی ہیلتی شوز کور ہو رہے ہیں شادی بیعہ کے معاملات رشتے وغیرہ وہ سب اپنی جگہ پہ سالڈ ہیں جو بھی رشتہ آئے گا اس کے ہو جانے کی چانسز ہیں کیونکہ دو ہزار انیس میں جوزہ والوں کے نکاح دعائے خیر شادیاں یہ سب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں اور باقی آپ لوگوں نے تھوڑا سا احتیاط کیا کرنا ہے کہ اس ہفتے آپ نے کلر پہننا ہے بلیک بلیک کلر کو شش کیجئے گا ویر کر لیں اس ہفتے جو آپ نے صدقہ دینا ہے وہ ہے ایک پاؤ سوجی یا اتنی تعداد کے پیسے سوجی ککت یا انککت حالت میں آپ دے سکتے ہیں یا لطیف ہو یا علی ہو یا لطیف ہو یا علی ہو یہ ہے ورد آپ کا اور آپ نے یہ ورد کرنا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا کینسر یعنی سرطان والے ہو جائیں تیار کمر جو ہے اس وقت کینسر والوں کے لئے سرطان والوں کے لئے کچھ سات چیزیں لے کر آیا جنہوں نے آج تک آپ کو توڑا جنہوں نے آپ کے غوصلوں کو ملند کرنے کی وجہ پیچھے کر دیا تھا اب وہی لوگ آپ کی نغمہ سرائی کرنا شروع کر دیں گے آپ کی زندگی میں کچھ آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ اس وقت قسمت کی دیوی آپ پہ مہربان ہے تو کینسر والوں جب رب نے مہربانی کر دی تو پھر یہ ناس پوزیشن ختم ہو چکی ہے اب نیا جو سورج آیا پانچ جنوری کا انہوں نے آپ کی زندگی میں جو انرجی دی ہے اس سے آپ کے فائننس میں 11% اضافہ ہو رہا ہے ریلیشنشپ میں 13.2% اضافہ ہو رہا ہے جو عقل ہے یعنی سٹوڈنس ہیں جن کے برین بووٹس نہیں کر رہے تھے وہ اضافہ ہو رہا ہے 7.2% بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں اچھا اب کیا ہے کہ وہ لوگ جو کی ملک سے باہر سٹل ہونا چاہتے ہیں کینسر والے یہی چاہتے ہیں ان کا ویزا ہو جائے وہ ضرور سمیٹ کر دو اس ہفتے کرو اگلے ہفتے ٹھیک ہے لیکن اس ہفتے کر دو پیپر ورک کمپلیٹ کر کے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا منہ ڈیلے ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ مستقبل میں آپ باہر سٹل ہوتے ہوئے روزی روٹی کماتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں with your family آگے چل کے family کے بارے میں بھی ہم گائے بگائے تھوڑی سی ڈیٹیل دیتے رہیں گے آپ لوگوں نے اگر کہیں investment کی ہے شراقت کا کام کر رہے ہیں تو اس میں اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اضافہ بھی ہے اور آپ کے نئے کام شروع ہونے کی نوید بھی دکھائی دے رہے ہیں اب کیا ہے کہ اب آپ نے اگر جاب کی ہے تو سوچ کرنے کا ٹائم آ گیا اب آپ کو جو بھی آفر آتی ہے آپ اس کو seriously plan کرو consider کرو اور آگے کی طرف بڑھ جاؤ کسی سے مشورہ اگر لینا ہے تو وہ ہی ہوں جو آپ کے بہت قریبے ہیں کیونکہ اب تک بہت سارے ایسے دوست نوما رشتے ہیں یا پیار نوما رشتے جو آپ کو صرف خلط مشاورت سے ڈبو چکے ہیں ان سے بچنا بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے یہاں کہ ایک اکثر لوگ دعا کرتے ہیں خدا کرے تیرا میرے بغیر جی نہ لگے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو محبت ہو چکی ہوتی ہے وہ ڈرتے ہیں کہ یہ ہم سے چھن نہ جائے جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ کبھی تنہا ہوتے ہی نہیں آپ کی سوچ میں محبت ہے آپ اچھے ہیں پوزیٹیو ہیں تو پھر آپ کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی تلاش کرنا سکو گے پھر بھی مجھے وہاں جا کر غلط سمجھ کر جہاں تم نے کھو دیا تھا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی اب تک کسی نے غلط کیا ہے آپ جیسا ان کو نہیں ملے گا وہ بھی ریٹن ہے وہ بھی واپس آنے والے ہیں کچھ اجنبی لوگ یقین کی انتہا بن کے آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے یہ سفتے یعنی کہ پروسس شروع ہو جائے گا تو وہ نئے لوگوں کو بھی آپ نے جانے نہیں دینا کیونکہ نئے زندگی نیا سال اور نئے لوگ آپ کو بدل کے رکھ دیں گے وقت اور رشتے بڑے چھوٹے چھوٹے ہی صحیح پڑھاؤ صحیح ایک ہوتل اپارٹمنٹ میں آپ کچھ دن رکھتے ہیں تو وہ لگتا ہے اپنا اپنا وہی صحیح لیکن یہ آپ کو اونچا اڑانے کے لیے کافی ہیں سٹورنٹس کے لیے خاص طور پر یہ ہفتہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس ہفتے وہ جمن آئے والے جن پہ جادو یا نظرِ بد کے اثر آتے وہ کلین ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے ریلیشنشپ میں نکار آ رہا ہے آپ لوگوں کے ریلیشنشپ بہت مضبوط ہونے شروع ہو جائیں گے اب دیرے دیرے آپ کو ان کا رسپونس آئے گا آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کی قدر کرنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ ان کی کمزوری بن رہے ہیں تو بن جاؤ کیا فرق وڑتا ہے چلنے دو آگے اس کو اسی طرح جانے دو ٹھیک ہو گیا اچھا اب کیا ہے بہت ساری چیزیں کامیابی کی طرف جا رہی ہیں لیکن کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ موزور گھوڑے ہو جائیں پیسے کو سیف کرنا ہے پیسہ برباد نہیں کرنا اڑانا نہیں ہے ورنہ بربادی سے کوئی روک نہیں سکے گا آپ کو سیف کر لو اس ہفتے زمین جائداد مکان یا کوئی بڑی گھاڑی واری لینا چاہو تو سلو کر دینا پروسس پیپر ورک پہ آ جاؤ لیکن وہ کر دینا چیزوں کی احتیاط کرنا خاص طور پہ اپنے ڈاکومنٹس میسیجز ای میل کسی کو بھی بھیجنے سے پہلے سوچ سمجھ کے بھیجنا کہ کہیں لوس نہ ہو جائے کہیں نقصان نہ ہو جائے اس ہفتے کا جو رنگ ہے جمینائے والوں کے لیے آؤ سرطان والوں کے لیے وہ بڑا خاص ہے کیونکہ سرطان والے جو ہیں اس ہفتے پہنیں گے شاکنگ پنک اور بائٹ آپ نے جو صدقہ دینا ہے وہ دینا ہے چاول آدھا کلو چاول ہیں ککت یا انککت حالت دونوں میں دے سکتے ہیں آپ اور جو تسبیح پڑھنی ہے آپ نے ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا رعوف ہو اور ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا بر رو یا رعوف ہو یا بر رو اور اس کے بعد اصد والے اصد یعنی لیو شیروں کے ٹولے میں پھس گئے بہت سارے لوگ شمس نے شیروں کو کیا کہہ کے گھیر لیا آندھی کے زد میں آئے ہوئے پھولوں کی طرح میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے فضا میں بکھر گئی جب آندھی چلتی ہے تو اس کی زد میں جو نازک نازک سے فلارز ہوتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہوا میں بکھڑتے محبت ہو نہیں پائی مگر یہ ہو تو سکتی ہے سمجھا رہی ہے آپ کو کبھی کبھی ٹکڑے ہمیں بڑی تکلیف دیتے ہیں کہ ہمیں کسی نے توڑ دیا آسد والوں کو یہ شکایت رہتی ہے کیونکہ جو جزرف کرتے ہیں ان کو وہ مل نہیں رہا ہوتا فکر نہ کروا یہ جو بکھرے ہیں نا آپ اس سے آپ کے بہت سارے پارٹس الائیو ہو جائیں گے وہ سب آپ کے وجود ہیں یہ جو ٹکڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے شمس کو عطا کیا دیکھو شمس اور پھر اس بار کا پانچ جنوری دوہزار انیس کا سورج کریں دونوں نے بوسٹ کی آپ کو فائننس آپ کا ایتین پرسنٹ تک بڑھے گا اب یہ ہفتہ اخراجات کبھی دکھائی دیکھ رہا ہے لیکن اگر آپ کہیں ویکیشن پہ ہیں تو پھر تو آپ کے اخراجات ہیں لیکن آپ لوگ اگر کہیں پہ جوب کرتے ہیں رہتے ہیں کام کرتے ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں تو پھر یہ ٹائم اب شروع ہو گیا جو اکتیس دسمبر دوہزار انیس تک اسی موڈ میں رہے گا ایٹین ٹوینٹی ون ٹوینٹی سیون پرسنٹ تک پیسہ آتا رہے گا یہ ہفتہ اور یہ سال آپ کے لیے بہت امیزنگ ہے سدبالو تو پیسہ بڑھنا شروع ہو جائے گا کچھ لوگ آپ کے خلاف پلاننگ کریں گے آپ کی شخصیت کو آپ کی شان کو آپ کی عزت کو داغ لگانے کی کوشش کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا الیٹ ہو جائے میں نے بتا دیا اور آگے چل کے آپ کو وہ ایسے بھی خود ہی پتا چل جائے گا لیکن کوئی بھی شخص نیگٹیف آپ کی زندگی میں آئے گا وہ نکل جائے گا کیونکہ بہت سارے ارشام میں ایک ستارہ ہوتا ہے ارشامی ستارے جو اسد والوں کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ کوئی بھی بری چیز آئے گی بڑھم کر کے وہ چلا جائے گا یا تو آپ کی ملاقات نہیں ہوگی یا ری ایکشن بہت برا آئے گا تو وہ خود ہی ان کو اپنی انرجی سے دور کر دے گا یہ ہے اللہ کہ وہ ان بروں کو آنے ہی نہیں دے گا لیکن پھر بھی آپ احتیاط ضرور کیجئے گا اخراجات میں اضافہ ضرور ہے لیکن جو کاروباری لوگ ہیں جو کسی کے ساتھ مل کے پارنرشپ کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں ان کے لیے ایک نیا موڈ شروع ہو گیا جس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوں گے وہ ترقی ہونا شروع ہو جائے گی سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے برین بوس ضرور کر رہا ہے لیکن غیر نسابی سرگرمیوں میں انوالمنٹ زیادہ دکھائی دے رہے ہیں فوکس کر لو پڑھائی میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو یہ آپ کا دل گد گداتا ہے دب دباتا ہے پریشان ہوتا ہے کہ معلوم نہیں آگے چل کے ہمارے ساتھ اب کیا ہونا ہے ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھ لینا بہتر ہوتا ہے دیکھو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھا نہیں پاتے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا پوائنٹ اف یو دینا اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھو ڈسکور کرو اور آپ بڑی آسانی سے دسکور کر سکتے ہیں اصد والے اصد والوں کے لیے اب ایک روحانی سلسلہ جس میں وہ خود کی تلاش کریں گے رب کی تلاش کریں گے بہت آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی آپ لوگوں کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملنا شروع ہو جائے گا وہ جو ایک ہارڈ ریاکشن آتا تھا کہ اصد والے تو ایسے وہ بلکل نیچے آ جائے گا کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے زندگیوں میں آسانیاں ہی آتی آپ دوسروں کے لیے بہت پوزیٹیف سوچتے ہیں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں اسی لیے اصد ہے آپ تو آپ آگی بھی اسی طرح کریں گے لیکن اب اس کی پرسنٹیج بڑھ جائے گی آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا ہیلت ایشوز بہت بیتر ہو رہے ہیں جن لوگوں کو ہارٹ کے مسائل تھے یا بہت زیادہ کیلوریز جن کے جسموں میں تھی اب پگلنا شروع ہو جائیں گی حدت سورج گرن کی وجہ سے تو اب اپنی جسمانی تطییر کا ضرور خیال رکھو ہلکی پل کے ایکسسائز ضرور کر لیا کرو یہاں پہ وائٹمن ڈی is missing اور اس کے لیے آپ اپنے جی پی سے ضرور پوچھ لو کہ یہ missing ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے آپ کی جو شبروز ہیں وہ بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کے خوبصورت رشتوں کی وجہ سے کچھ رشتے اب آپ کے اندر اس طرح پیوست ہو جائیں گے جیسے ناخن اور ہماری اسکن آپ ان کے بنا اور وہ آپ کے بنا رہ نہیں سکیں گے تو آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے سیدھے رازتے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسندی نہیں ہوتے تو آپ state forward ہیں معاف کیجئے گا سیدھا چلنے والے ہیں آپ آپ کو کوئی پسند کرے نہ کرے میرا مالک آپ کو ضرور پسند کرتا ہے کیونکہ سچ کا ساتھ دینے والے ہیں وہ لوگ جو لینڈ خریدنا چاہتے ہیں زراعت کا کام کرتے ہیں فوڈ سے ریلیٹڈ جن کے بزنس ہیں جو stock market میں کام کرتے ہیں بینکنگ میں ہیں teaching میں ہیں ان لوگوں کے لیے ہفتہ بہت amazing رہے گا نئی شروعات ہونے والی ہے آپ لوگوں کی زندگی میں جو کمال کر دے گا آپ لوگ پریشان نہ ہو کیونکہ اس ہفتے آپ کے لیے کچھ خاص انام رکھے میرے اللہ نے وہ سکون کی صورت میں ہے اگر نیند آتی ہوئی محسوس ہو تو پریشان مت ہوئے گا یہ بھی اسی گرہن کا ایک اثر ہے جو آپ کو سکون بھی دے گا اور آپ کا operation بھی کر لے گا اس نیند میں جس کی اب تک آپ کو ضرورت تھی تجھے یقین کیوں نہیں آتا میری وفا پر کس کس کو نہیں چھوڑا تجھے پانے کی خاطر آپ کی وفا پر کوئی یقین نہیں کرتا ہے آپ کو یقین دلانا پڑتا ہے مگر آپ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے جڑیں گے جن کو یقین نہیں دلانا پڑے گا وہ خود مانیں گے کہ ہاں یا یہ سچا ہے یہ ہمارے ساتھ بہت صحیح ہے اور آپ انہی کے ساتھ پرشتہ بنا بیٹھیں گے اس سفتے کا رنگ گری ہے آپ کو گری رنگ پہنا جو صدق آپ کو دینا ہے وہ ہے چنے کی دال ایک پاؤ اور اس سفتے جو آپ نے تذبیہ پڑنی ہے یا ہاں دیو اور یا قدوس ہو یا ہاں دیو یا قدوس ہو اور اب باری ہے سپر گریٹ ورگو یعنی سملہ والوں کے لئے اطارت نے ایک اور کروٹ لی ہے یہ بلکل اگینسٹ ہے آپ کے مزاج کے بہت فاسٹ ہو رہی ہے آپ کی ٹرابلنگ بہت فاسٹ ہو رہا ہے آپ کا رسک اور کام آپ کو اب لگے گا کہ یہ تین چیزیں بڑی تیز ہو گئی سفر ہی سفر وہ لوگ جنہوں نے کام کاج میں انویسمنٹ کی ہے یا کام کے انتظار میں تھے ان کو اچھانک ہی کام کی بہت ساری پائپ لائن میں بھی آ جائے گا نوید مل جائے گی یا کام کی لائن لگ جائے گی جس سے آپ کا جو پیسہ ہے وہ بہت زیادہ سیونگ پوزیشن میں آ جائے گا جو اب تک نہیں رہا 2018 میں آیا اور نکل گیا کچھ بچا بچا ہے نہیں وہ لوگ جو ہجرت یا امیگریشن کے لئے پریشان تھے وہ ورگو والے 2019 میں اچیف کر لیں گے آپ لوگوں کے ویزے امیگریشن اولادوں کی سٹلمنٹ یہ سب ہونے والا ہے یہ ہفتہ اس کے ابتدا ہے یعنی پانچ جنوری 2019 کا سورج گیرن آپ کی زندگی کو اس طرح سے لپیٹ کے آگے جا رہا ہے پراپٹی بائی کرنی ہے سیل کرنی ہے تو یہ سال آپ کے لئے بہت اچھا ہے یہ ہفتہ اس کے لئے اوپننگ کا ہفتہ تھا آپ آگے جا سکتے ہیں اولاد کی راحت ملے گی کوئی پریشانی نہیں ہے اولاد کی یا شریک حیات کی پریشانی عشق اور محبت کی بھی نہیں لیکن اگر آپ عشق کر بیٹھے ہیں محبت کر بیٹھے ہیں تو پھر دل تھام کے بیٹھنا پڑے گا کیونکہ درد بھی بہت ہے اور تڑپ بھی بہت ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسے ریلیشن ہے جو آپ سے پیار کرتے ہیں یا آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ کی محبت کے جو ستارے ہیں ان میں تشنگی دکھائی دے رہے ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ممکن نہیں کسی کو سمجھ پانا سمجھے بینا کسی سے دل لگانا بہت آسان ہے کسی کو پیار کرنا مگر بہت مشکل ہے کسی کو بھول جانا اب بھولتے نہیں ہیں آپ کا یہ ایک سائیڈ فک کہلو بھگوالوں کا کہ وہ کسی چیز کو بھولتے نہیں ہیں ان رشتوں کو بھولتے نہیں ہیں لیکن وہ آگے کی طرف بڑھنا جانتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو اس سرکل میں نئے لوگ ملتے ہیں جو بھی کوئی آپ کے زندگی میں آپ شامل ہوگا وہ آپ کو بہت دور تک لے کر جائے گا یہ سمجھ لو کہ ایک پری مل جائے گی یا ایک پرا مل جائے گا پری کا حضمن پرا ہی ہو سکتا ہے بہت سڑا وجودہ لیکن ٹھیک ہے تو وہ آپ کو بہت آگے تک لے کر جائے گا کیونکہ کچھ نئے لوگ نئے ایوینٹس نئی طاقتیں آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گی جہاں پہ بہت ساری تکلیف تھی وہاں اب صحتیابی یعنی درد جو بیمار تھے ان کو صحت نصیب ہونا شروع ہو جائے گی جو لوگ تکلیف میں تھے منٹلی سٹریس میں تھے ان کا سٹریس 11.2% تک نیچے آ جائے گا وقت نہیں ہے لیکن رشتوں کو نبھانا جانتے ہیں آپ کے پیرنٹس آپ کے انتظار میں ہیں جن کے حیات ہیں ان کے جن کے باقی رشتے ہیں ان کو ان کی ضرورت ہے تو ان کو ان کا حصہ خدا کے واسطے دیتے رہیے گا ورنہ ویسے ہی لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی پڑی رہتی ہے کسی اور کی نہیں سوچتے ایسی خوشی سے بچوں جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہر چیز مل جاتی ہے ہر چیز لیکن کبھی کبھی ہر چیز نہیں چاہیے ہوتی لوگ جوڑ لوگ جوک در جوک چلے جاتے ہیں نہیں معلوم تہے خاک تماشا کیا ہے اس زمین کے اندر کیا تماشا ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں جائے جا رہے ہیں یہ جانے کے بعد پتہ چلے گا تماشا کیا ہے محبت کھیل ہے قسمت کا زلائخہ نام رکھنے سے یوسف نہیں ملتے تو آپ اس محبت کے کھیل میں بڑی بری طرح سے پھس چکے ہیں اب آپ اگر جن رشتوں سے پیوست تھے وہ رشتے امتحان بھی لے سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے بنا آپ بلکل ہی نہ رہ سکے لیکن سبر سے چلنا ہوگا ورگو والوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ لوگوں کے لیے کامیابیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس گرہن نے آپ کی زندگی آپ کی صحت آپ کے فائننس کو بدل دیا ہے اب آپ اللہ کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں آپ کے مراقبے آپ کے وضائف آپ کا فیت بہت بڑے گا لیکن ایک بڑا حصہ جو اللہ سے دوری کا تھا مصروفیت یا کسی بھی وجہ سے اس کو کور کرنے کی کوشش کرو وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے تو آپ بھی کوشش کرو کہ محبت کا جواب محبت سے دو باقی اس سفتے وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں ان لوگوں کی پرسنٹیج تو بڑی رہے ہیں نئی اپرچونٹیز بھی ملیں گی دیفنٹلی لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو سٹوڈنٹ ہیں اور ساتھ میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں ان کو اپرچونٹی ملنا شروع ہو جائے گی جن لوگوں کے رشتے اب تک نہیں ہوئے سٹارز پورے کے پورے بن رہے ہیں ان لوگوں کے لیے اچھے رشتے اچھے پرپوزل لاو میریجز ہو جانے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے اس سفتے کا رنگ آپ نے پہنا ہے نیلا اور گولڈن بلو ہے ان گولڈ کلر ہے آپ کا گولڈ کلر نہیں بھی ہے تو گولڈ کی کوئی چیز گولڈن کلر کوئی بھی آپ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا مکی تو یا عظیم یا مکی تو یا عظیم یہ دو اسم آزم ہیں تسبیعہ ہیں اور جو صدقہ آپ نے دینا ہے وہ آپ نے کسی اس کا دینا ہے وہ صدقہ ہے جناب آپ نے انسٹیچ کپڑا یا پھر اپنا کوئی یوزڈ کپڑے اگر ہیں تو وہ دان کر دیں صدقہ کر دیں یا پھر سکہ راج الوقت یہ ہے تو بہت آسان ہے اور برگو والوں کے بعد ایک اور عظیم ہورسکوپ جس کو کہتے ہیں میزان لبرا والے زہرہ ستارے محبت کی اروج پہ لے کر گئے ہیں لبرا والوں کو اس بار آپ کی جو فائننسز ہیں وہ 3.2% مزید بہتر ہو رہے ہیں آپ کے ریلیشنشپ 7.7% تک پوسٹ کریں گے آپ کو ریلیشن سے فائدہ ہوگا آپ کی انوالمنٹ زیادہ ہو جائے گی آپ کو ان سے محبت بہت بڑھ جائے گی اور آپ کو لگے گا کہ یہی ٹائم تھا جس سے میں ڈرتا تھا یہ ڈرتی تھی کہ میں انوالل نہ ہو جاؤں ان رشتوں میں اور آپ مزید انوالل ہوں گے اس وقت آپ کے جو برین سٹریس ہے اس میں اضافے کی وجہ آپ کے روکے ہوئے کام ہیں بہت سارے کام ریلیشنشپ اور فائننس خاص طور پر آپ کی ٹریولنگ اور امیگریشن خاص طور پر ان چاروں کو بہتری کی صورت میرے اللہ نے دے دی ہے یعنی پانچ جنوری 2019 کا جو سورج کے رہن آیا اس نے آپ کو بہت ساری بہتری دے دی ہے اب آپ کی زندگی میں کامیابیوں کا ایک ایسا سلسلہ جس کا اب تک آپ نے سات برس میں انتظار کیا اب یہ سات برس تک ایک جگہ پہ رہ کے آپ کو خوشیاں دے گا پیرنٹس جو بھی حیات ہیں آپ کے ان کی کیر کرو کیونکہ ان کے دل میں آپ کے لیے بڑی محبت ہے انہی کی دعاوں سے آگئے آپ چل سکتے ہو جو کام رکے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے جتنے سٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کے لیے یہ پیشن گوئی کہ آپ لوگ جلد از جلد کسی اور یونیسٹری کالیج ہے جہاں بھی آپ نے سوچا ہے اگر سوچا ہے تو ایڈمیشن کل بار ہو کیونکہ یہی وہ ٹائم ہے جہاں سے اب آپ کو بہت اونچا فلائے کرنا ہے آپ کے دوسرے ملکوں میں ہجرتیں بڑی آسانی سے ہو جائیں گی تو آپ لوگوں کی سیٹلمنٹ یہ جو ہے تو اس کو آسانی سے کھیل لوا اب ہے کیا کہ بہت سارے لوگوں کو سبر کا پھل ملا ہے سنو یہ جو تم نے انداز اپنا بدلہ ہے یہ بدلہ ہے یا بدلہ ہے دو بدلے ہیں ایک بدل جانے والا اور انتقام والا ان دونوں کو بدلہ بولتے ہیں لیکن دونوں کی علف اور حے کے فرق سے میزاج بدل جاتے ہیں تو اب جنہوں نے بھی آپ کو بدلہ ہے یا آپ سے بدلہ لیا ہے وہ لوگ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گے وہ آپ کے سامنے پانی بھرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ آپ کے سٹارز کا سٹیمنہ بہت زیادہ کر دیا ہے اب آپ دوسروں سے بہتر ہوں گے جوب یا کاروبار میں آپ دوسروں کو بیٹ کرتے ہوئے اوپر جائیں گے ترقی کے چانسز اس ہفتے سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے فائننس بڑھنا ہے لیکن آپ کو احتیاط کر دیں ان لوگوں سے جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں جو آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ہر کسی کو ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی نقصان کا اندیشہ ٹو پوائنٹ سیون ہے کسی بھی کام میں خاص طور پر لوہا پرچیس کرنا الیکٹرونکس یا گاڑیاں لینے کا سلسلہ ہے تو اس میں لیکن پھر بھی احتیاط کر لینا اس ہفتے کے لیے ملک سے باہر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سفر اور فائننس میں جائز آف آئے وہاں وہ لوگ جن کی شادیاں پینڈنگ میں تھے رشتے نہیں آ رہے تھے ان لوگوں کے ہاں رشتے آنا شروع ہو جائیں گی اور یہ بات پاہ تکمیل تک بھی پہنچے گی تو یہ ہے ناچھی بار یقین جانو بالوں کا جھڑنا دل ٹوٹنے سے زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگتا کہ بھائی میرے بال جل رہے دل ٹوٹ جائے تو کوئی پروہ نہیں لیکن وہ ہمیشہ کہتا ہے عشق کرنا ہے تو پھر درد بھی سہنا سیکھو ورنہ ایسا کرو اوقات میں رہنا سیکھو تو آپ ہر چیز کرنا جانتے ہیں ہر چیز سے پیار کرتے ہیں چاہے انسان ہے چاہے وہ عام چیزیں ہیں اس لیے اس پیار کا پھل اب آپ کو زہرہ ستارے نے دینا ہی دینا ہے یہ ہفتہ آپ کے مزاج اور زندگیوں پر بڑا گہرا اثر ڈالے گا آپ لوگوں کی سہولتیں آپ لوگوں کو اپھل دیں گے یعنی ایک تو صحت کے معاملات بہت اچھے ہو رہے ہیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں دوسرا جو آپ پلان کریں گے بزنس کاروبار یا سفر کے لیے وہ بھی آپ کو فائدہ دینا شروع کر دے گا تو اس کا مطلب کہ آپ موج میں آ جائیں گے احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا ہے ایڈیاں ٹکھنیں بس وہاں تک ٹھیک ہے تو مالش وغیرہ کر دیا کریں تاکہ سب ٹھیک ہو جائے تو میزان والوں کے لیے اوورال دیکھا جائے تو یہ ہفتہ بہت مزیدار ہے تو میزان والوں اس ہفتے جو تسبیعیں پڑھنی ہیں وہ کون سی ہیں ایک تسبیح ہے یا نورو اور ایک تسبیح ہے یا قویو یا نورو یا قویو صدقے میں آپ نے دینی ہے لال مسور کی ڈال دھائی سو گرام ایک پاؤ اور آپ نے جو کلر پہننا ہے وہ آپ نے پہننا ہے گرین گرین کا کوئی بھی شیڈ آپ پہن سکتے ہیں اب باری ہے اکرب یعنی سکارپے والوں کی سکارپے والوں کے لیے مریغ میں کچھ خاص چیزیں ہیں نئی جرنی نئے سفر کے لیے آپ ریڈی ہو جاؤ پیپر ورک جتنا بھی آپ نے کرنا ہے وہ جلد از جلد کمپلیٹ کر لو بہت سارے لوگ آپ کو آس پہ رکھیں گے جن لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے کام کہ پیسہ دیں گے ہم یا پھر کوئی کام کریں گے وہ امید میں رکھیں گے ان سے امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کیونکہ نئے لوگوں کی ضرورت ہے اگر آپ انہی لوگوں کے انتظار میں رہو گے تو یہ گولڈن مومنٹ ضائع کر دو گے اکرب بالو سکارپے والوں کے لیے کیونکہ اب رکنا نہیں ہے اب بھاگنا دورنا بہت اونچے کا سفر کرنا اس سال کافی ساری ٹرابلنگ ہے آپ کی اس سال پیسے کی آمد بھی بہت ہے مکان جائداد یا گاڑی یہ سال تو آپ کی ہونی ہی ہونی ہے کہیں نہ کہیں سے ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی اولاد کا سکھ آپ کو مل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ کام کریں جس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ سفر کریں اس لیے احتیاط ضرور کیجئے گا بہت زیادہ کام نہیں کرنا ہے پانچ جنوری دو آزار انیس کا جو سورج گرن آیا ہے اس نے خوشحالی کا ایک نئے دور کا آغاز کیا فائننس خاص طور پر اکرب والوں کے جو بڑے سلو چل رہے تھے اب دو تین جگہوں سے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے سپرچل پاور میں اضافہ ہو رہا ہے روحانیت کی طرف آپ کا راغب ہو جانا اس بات کی نوید ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ آپ کچھ ایسے کام کرو نیکی کے کاموں کے ساتھ ساتھ پیسہ کمانا بھی اب آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے وہ لوگ جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھی ان کی شادی کے چانسز بہت بڑھ چکے ہیں اس سفتے محبت آپ کو مل جائے گی یعنی محبت نہیں ملی تو مل جائے گی اظہار ہو جائے گا اور محبت سے آپ کو بڑا فیض ملے گا تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلیے گا کیونکہ وہ بھی آپ کے لیے ایک گول مائن کا کام کریں گے آگے چل کے صحت تھوڑی سی جو سٹسول ہوگی وہ بہت زیادہ لوڈڈ یا ضرورت سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تو اپنے آرام کا خیال رکھیں ہو سکے تو ایک دن اپنی فیملی کے ساتھ کہیں بتا لیں کھائیں پیئیں ریلیکس کریں تاکہ آپ کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے نیند کو پورا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں نیند بہت کم ہو جائے گیا اکربالوں کی تو آپ لوگوں کے بیرون ملک ٹریول آپ لوگوں کی سٹوڈنس جتنے بھی ہیں ان لوگوں کی مختلف جو سرگرمیاں ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے سٹوڈنس کے لیے خاص طور پر اکربالوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانیہ ہے کیونکہ یہ جو پانچ جنوری کا ایک سورج نکلا ہے اس نے آپ کی زندگی میں کچھ خاص پیدا کیا ہے اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ خود تو ٹٹلیوں کو لیے گھومتا رہا اور مجھ کو خط میں لکھتا رہا انتظار کر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود تو سارے کام پورے کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں پلیز ویٹ پلیز ویٹ تو یہ جو ویٹ والا پروسس ہے یہ بڑا مشکل ہے اب تک آپ نے بڑا ویٹ کیا ہے اور وقت آنے پہ لوگ ساتھ کم دیتے ہیں مشورے زیادہ دیتے ہیں آپ کسی کا مشورہ مت سنو کیونکہ آپ دی بیسٹ ہو اقلے کل کوئی نہیں ہوتا لیکن آپ سے لوگ ایڈوائز لیتے ہیں آپ کے مشوروں پہ چلتے ہیں اس لیے آپ ان کو چل سو چل کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ہیں ایسی جو انہونی ہیں آپ کو بیٹھے بٹھائے ڈوب جانا کسی گہرے خیال میں چلے جانا اور وہ خیال آپ کو کسی ایسے تارگٹ تک لے کر جائے گا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا نئے آئیڈیاز مل جائیں گے آپ کو جو آپ کے زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے تو اکھرہ بالو تیار ہو جاؤ بہت ساری بڑی جرنی نیا سفر اور نیا کام آپ کے زندگی میں آکے حل چل مچانے والا ہے اس ہفتے جو آپ نے رنگ پہنا ہے وہ آپ نے پہنا ہے یلو اینڈ بلو یہ آپ کے دونوں کلر ہیں جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے یا اولو اور یا ذل جلال والا کرام یا اولو یا ذل جلال والا کرام جو صدقہ آپ نے دینا ہے وہ دینا ہے باجرہ پرندوں کی خوراک ایک پاو کم از کم زیادہ سے زیادہ جتنی بھی دینا چاہو دے سکتے ہیں اب باری ہے کاؤس یعنی سیجیٹیریس والوں کی مشتری ستارے نے اس ہفتے آپ کے لیے کارنامہ بنا دیا کارنامہ یہ بنا دیا کہ ملک سے باہر جانا ہے ویزا اپلائے کروں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے امیگریشن کے مسائل حل ہو جائیں تو رائٹ ٹائم ہے آپ اپنے لائر سے یا جس سے بھی آپ کام کروا رہے ہیں اس سے کہیے آپ کا کام بلکل ہو جائے گا ویزاز لگ جائیں گے دوسرے ملکوں میں رہنے یا ٹریول کرنے کے شوقین جتنے بھی مہنبھائیوں ان لوگوں کے یہ پروسس کام ہو جائیں گے اگر پیپر وقت میں کوئی کمی نہیں ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ یہ سیجیٹریس والوں کے لیے کام آسان ہو جائے گا کاؤس والوں کی خوش مزاجی مشہور ہوتی ہے خوش اخلاقی اور سخاوت بڑی مشہور ہوتی ہے تو اب آپ کی اس سخی ہونے کی وجہ سے رب کی طرف سے کچھ خاص انام ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فائننس 11.2% بڑھ رہا ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے آپ کے ہیلت ایشوز کور ہو رہے ہیں اور ریلیشنشپ نیا رنگ لے لیں گے نیا رنگ سے مراد کے جو پرانے تھے جو بالکل اینڈ پہ تھے ان کے ٹوٹ پوٹ ہو جانے کے بعد نئے ریلیشن آپ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے جسے گبرانے کی ضرورت نہیں کچھ بہتری ہی آئے گی ٹھیک ہو گیا اور باقی آپ لوگ اگر کسی رشتے کے انتظار میں ہیں یا آپ کی شادیاں نہیں ہو رہی تو اس ہفتے ایک پروپوزل آنے کے امید ہے یا پائپ لائن میں آ جائے گا کمنگ ویک میں وہ مل جائے گا لیکن یہ کافی زیادہ بہتر ہوگا میچ پھر بھی کروا لینا محبت کرنے والوں کی محبتیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی کچھ چیزیں ہیں جنہوں نے لیندین کی ادھار لیا ہوا تھا وہ ادھار واپس کر دیں گے یعنی کچھ ایسا طریقہ بنے گا کہ آپ کو لگے گا کہ اب آپ کرز لیے ہوئے تھے تو وہ اتھر جائے گا اور کرز لینا چاہیں تو بڑی آسانی سے مل جائے گا لیکن پھر بھی دیکھ لیجئے گا پلاننگ کر لیجئے گا کیونکہ اس سال آپ کے پاس پیسہ بہت آئے گا بہت زیادہ ہے لیکن اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کرنا ہے کیسے آپ نے دینا ہے کاؤس والوں یہ پلاننگ ضروری ہے سٹوڈنز کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے ویزا امیگریشن کسی اور کالج یا یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن یا آپ کی برین بوسٹنگ جو پرسنٹیج ہے وہ بھی سیونٹین پرسنٹ تک جو اضافہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے اب آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا سب ایسے ہو جائے گا بیٹھے بٹھائے اچانک کام یا کوئی ایک بڑی خوشخبری آپ کو مل سکتی ہے سفتے جو کہ بہت بہتر ہیں ڈرائیونگ احتیاط سے کیجئے کیونکہ وقت ضائع ہوگا باقی جسمانی یا خدا نہ خاصتہ وجود کے نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے وقت گاڑی باری کو دیکھ لیا اگر وہ پیٹرول پانی ہی بننا کہیں ایسا ہوتا نا کہ ٹائر شکنے کی ہوا چکنے کی تو پرابلمز ہو جاتی ہے سیف ڈرائیو یعنی جو سواری ہے پہلے زمانے میں تو گاڑیاں نہیں ہوتی تھی جب یہ پیشنٹ گوئی شروع ہوئی تھی تو سواری کے بارے میں احتیاط کہتے تھے سوار کے بارے میں تاجب کی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں ہے نا جیتا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے کہہ رہا ہے کتوں کی وفاداری بڑی مشہور دل سے نکال سکو تو مانے ہم چھوڑ جانا تو کوئی کمال نہیں اصل کمال ہے دل سے نکال کے دکھاؤ آپ کی وفاداری کے چرچے اب ہر جگہ ہیں آپ ہیں وفادار لیکن آپ کو صلح نہیں ملنے والا آج تک نہیں ملا لیکن آگے چل کے بہتری کی امید ضرور ہے دل متھاریے گا وہی ساری انرجی اپنے کام کاج میں لگا دیجئے گا تو پیسے کو دو گنا آپ پائیں گے جلد بازی میں کیے گئے فیصلے آپ کو ڈیمج کر سکتے ہیں اس لیے سوچ سمجھ کے اپنے فیملی کو ضرور ٹائم دیجئے گا ان سے ضرور مشورہ کر لیجئے گا آنے والے وقتوں میں آپ کی جائدات پروپٹی دکھائی دے رہی ہے جو کہ بڑی ایک خاص نوید ہے آپ لوگوں کے لیے خاص چیز یہی ہے کہ آپ اگر کہیں بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں جوب کرتے ہیں اس میں اپ گریٹ ورزن آ چکا ہے یعنی اب اچانک ہی تبدیلی آئے گی اور آپ کا پیسہ جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا آپ کے نام میں شہرت میں اضافہ ہو جائے گا آپ کسی بھی ایسی فیلد میں جس میں نیم اور فیم ہیں اس میں اللہ تعالی اروج اطا کرے گا نظر سے بچنے کے لیے اس ہفتے کی جو تسبیعہ ہیں ایک تسبیعہ آپ نے پڑھنی ہے یا نافع ہو اور ایک تسبیعہ آپ کو پڑھنی ہے یا لطیف ہو یا نافع ہو یا لطیف ہو صدقہ آپ نے کیا دینا ہے صدقہ آپ نے میرے دوستو دینا ہے باجرہ اور سفید تل اب یہ تھوڑا سا باجرہ لے لیا آدھا پاؤ اور اس میں سفید تل مکس کرنے ہیں دونوں کو اب وہ دونوں کسی ایسی جگہ پھینکنے ہیں کہ جہاں پرندے بھی اور چونٹیاں مٹیاں بھی اس کو کھا لیں یہ مکس کر کے اگر نہیں دے سکتے تو اتنی تعداد کے پیسے دے دیں تھوڑا سا جو بھی حضب توفیق ہوتا ہے وہ دے دیجئے گا رنگ آپ نے پہنا ہے سیاہ اور سفید بلیک اور وائل یہ تھا آپ لوگوں کے لیے اور اب دھا سپر ڈوپر اندر ڈوپر سپر جردی کیپریکون والے طبیعت کے ناسازی کی وجہ سے تھوڑا دیرے اسی وجہ سے بول رہا ہوں کہ یہ ہفتہ کرنا بڑا ضروری تھا پر نا یقین کریں اس قابل نہیں تھی صحت کہ مسلسل بول پاتا لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ جس نے ایک انجیکشن لگا دیا پیار کا اور مجھ میں آگئی طاقت بول رہے ہیں کیپریکون زہل ستارے نے آپ کے دماغ کو جتنا زیادہ اوپر لے کر آیا ہے بوسٹ کیا ہے اب آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے پائپ لائن میں وہ ہنڈر پرسنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وقت سے پہلے ہو جائیں گے آپ لوگوں کی ویزے اور امیگریشن سے ریلیٹڈ اگر کوئی مسائل چل رہے تھے تو وہ حال سمجھیں آپ لوگوں کے فائننس کہیں رکے ہوئے تھے تو حال سمجھیں آپ لوگوں کے لئے اگر کوئی اموشنل چیز تھی ریلیشنشپ کو لے کے جس کی وجہ سے پریشان تھے تو وہ بہتر صورتحال اختیار کر جائیں گے آپ کی ذاتی زندگی میں کوئی دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے گا اجتناب کیجئے گا اگنور کیجئے گا رییکشن مت دیجئے گا ورنہ وہی آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے دشمنوں ویسے ہی بڑا اضافہ ہے آپ کے حسد کرنے والے بہت ہیں تو ان سے روابط مت رکھیے گا خاموشی سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے گا وہ کیپریکون والے جن کی شادی آپ تک نہیں ہوئیں شادی کے چانسز سکسٹی ون پرسنٹ تک بن چکے ہیں بہت زیادہ ہیں اب یعنی کہ اچھے رشتے غیر خاندانوں سے رشتے آپ کی زندگی میں آئیں گے ملک سے باہر کے رشتے آپ لوگوں کی زندگی میں آئیں گے وہ کیپریکون والے جو محبت کے انتظار میں تھے اچھانک ہی کوئی محبت کی انتظار بن کے آپ کی زندگی میں آ جائے گا اور باغو بہار کر جائے گا یہ ہے ایک اور سچ عشق میں کون تو کون میں کون وہ عشق میں تو یار یار بس یار یار عشق میں تو میں اور وہ ہوتا ہی نہیں اس میں ایک ہی ہوتا ہے محبوب محبوب اور محبوب آپ عشق میں بھی کمال ہیں آپ جس کے ہیں اسی کے ہیں وفاداری کا انتھ ہوتے ہیں آپ لیکن آپ کو اب وہ جو وفاداری کا صلح آج تک نہیں ملا وہ ریٹرن تو ہوگا لیکن اب آپ کو لوگوں کے اصل چہرے بھی دکھائی دینا شروع کر دیں گے چاہے وہ آپ کے خون سے رشتے جڑے ہوئے ہیں چاہے آپ کے جو مزاجی مزاجی خدا ہوتے ہیں وہ ہیں چاہے آپ کے باقی اولاد ہیں ان کے ٹرو فیسز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے مسائل سے جل چھٹکارہ نظر آ رہا ہے لیکن نئی حکمت عملی نئی پلاننگ کر لو جو کام کل پہ چھوڑا تو اس کو آج کرنے کی کوشش کرو ٹرائے کرو تاکہ یہ کام جلد از جلد ہو جائے اس سال مکان دکان کی حجرہ شراقت داری اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ہفتہ اس کی شروعات دکھائی دے رہی ہے تبدیل یہ مکان بھی نظر آ رہا ہے کوئی مزاج کو تبدیل کرنے کے لیے کسی اور جگہ کا سفر بھی دکھائی دے رہا ہے تو یہ بھی ضرور کرنا کہیں آنا جانا پڑے کیپریکون بھالو دعوت ملے تو ضرور جانا یہ آپ کی شخصیت کے لیے آپ کے مزاج کے لیے اچھا ہے سب کو معاف کر کے سویا کریں زندگی کل کی محتاج نہیں ہوتی میں جانتا ہوں کہ آپ بہت نرم دل ہوتے ہیں جلدی معاف کر دیتے ہیں لیکن جنہوں نے آپ کو دکھ دیئے ہیں ان کے لیے معافی دینا بڑا مشکل ہے لیکن آپ کے سٹارز میں تو یہی ہے کہ ایک سکسس کی کی ہوتی ہے وہ کی کیا ہے کسی کو معاف کرنا اگنور کرو معاف کرو تو ایک تعلہ کھل جائے گا کافی سارے تعلے لگے ہیں آپ کی زندگی پہ بن بولا ہے آ جاتا ہے سوال نہیں کرتا تیرا خیال آخر کیوں میرا خیال نہیں کرتا تو یہ جو دوسروں کا خیال اچانک آتا ہے آپ کی زندگی میں خیال نہیں کرتا ہے محبت کی انتہاں ہیں آپ تو اس انتہاں کا مذہبی تو درد کی صورت میں ملتا ہے تڑپو تڑپو اور تڑپو لیکن اسی کے سلے میں رب کی قربت مل رہی ہے یہ مجاز سے حقیقت تک کا سفر آپ کی زندگی کے آنے والے دنوں میں بہت گہر اثر ڈالے گا روحانیت کے مرتبے میں بہت اونچے مقام پہ فائز ہو جائیں گے اس سفر کا آغاز ہو چکا ہے دعاوں پہ بلیو آپ کا آپ کو رب کے قریب کر رہا ہے تو کیپریکون والوں آپ لوگوں کی زندگی کافی زیادہ بدلنے والے ہیں اس ہفتے خاص طور پر آپ لوگوں نے اگر کوئی نیا کپڑا لینا ہے پہننا ہے کوئی نئی چیز لینی ہے تو ضرور کرنا یہ ہفتہ آپ کے لئے خوش نصیبی کا آفتہ ہے یا یاد رکھنا کہ جو جو لوگ اس ہفتے میں نیا کام شروع کریں گے کوئی نئی چیز لیں گے یا کوئی رشتے کی ابتدہ رکھیں گے بنیاد رکھیں گے وہ بہت دور تک جائے گا تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بہت دور تک جائیں اور آپ کا جو بھی اندر خالی پن تھا وہ سب کور ہو جائے ٹھیک ہے اس ہفتے آپ نے جو رنگ پہنا ہے وہ یا تو لال رنگ آپ پہن سکتے ہیں یا مسترڈ کلر آپ پہن سکتے ہیں یہ لکی کلر سے معاف کیجئے اس ہفتے جو آپ نے صدقہ دینا ہے وہ چینی کا صدقہ دینا ایک چینی یا اس سے زیادہ یا اسی تعداد کے پیسے یا شکور ہو ایک تسبیح اور یا وکیل ہو دوسری تسبیح یا شکور ہو یا وکیل ہو جدی کے بعد دلو ایک اورس والوں کے لیے زہل ستارے کی ایک خاص موو وہ موو جو آپ لوگوں کی زندگی میں اب تک نہیں ہوئی یہ یاد رکھو ایک اورس والوں آپ کو بڑے مصبت نتائج ملنے والے ہیں آپ لوگوں کی زندگی میں جو حل چل ریلیشنچپ کی وجہ سے تھی اب بڑا پوزیٹیو موو لینے والے ہیں فائننس سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا پیسہ فور پوائنٹ سیون پرسنٹ اس ہفتے بڑھ رہا ہے کسی جگہ جوب کرتے ہیں تو جوب سوچ بھی کر سکتے ہیں اور آپ گریٹ ورجن کی بھی ابتدا ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے نیا کاروبار یا کسی کاروبار میں جہاں آپ لوگ آلریڈی انوالو ہیں اس میں ترقی کے چانس سے زکیورس والو بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں اچانک کہیں پہ بھی آپ کو ٹرائولنگ کرنی پڑ سکتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں سفر وسیلہ اس زفر دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کے ریلیشنچپ میں کہیں سے رشتہ اچانک آ جائے گا یہ ہفتہ اس کی شروعات ہے آگے آنے والے دنوں میں رشتے آپ کے ہو جائیں گے مضبوط ہوں گے آپ کی شادیاں ہو جائیں گی اور آپ لوگوں کے لیے محبت کا ایک نیا سفر شروع ہو جائے گا پلاننگ کر لو پلاننگ سے آپ لوگوں کو نیا گھر نئی جگہ پہ ہجرت دکھائی دے رہے ہیں ویزے کے لیے پریشان ہو تو ویزے کے لیے پلائے کر دو ویزہ ہو جائے گا آپ لوگوں کی کئی چیزیں جو اب تک پائپ لائن میں تھی اب وہ سامنے آ جائیں گی کہ بھائی ہم مکمل ہیں اب ہمارے لیے کیا حکم ہے تو بڑا اچھا ہے یہ سائن جو آپ کو اب دور تک لے کر جائے گا اور چھوڑو اگر کسی چیز کو تو اس کو مکمل چھوڑ دینا یہ نہیں ہے کہ اس کے بیچ میں کہ میں نے غلط کر دیا میں نے ایسا کیوں کر دیا دوسروں کے روئیوں کی وجہ سے اگر کوئی سٹینڈ لینا ہے تو فوراں لے لینا اب آپ کو پرانے لوگ تکلیف نہیں دے نئے آنے والے لوگوں سے الرٹ رہنا ہوگا کیونکہ آیا تو جائیں گے لیکن سب لوگ آپ کے خیرخواہ یہ دوست نہیں ہوں گے پانچ جنوری دو ہزار انیس کا جو سورج گرین ہوا ہے اس نے آپ کی شخصیت پر بہت بڑا اثر ڈالا ہے ٹوٹلی چینج ہو جائے گا آپ کا مزاج آپ کی محبت آپ کا کردار لوگ مثال دیں گے کہ کیا ہوا پوری پرسنیلٹی چینج ہو جائے گی آپ کا دل چاہے گا کہ آپ خود میں کوئی تبدیلی لے کر آئے اور کہیں تبدیلی آئے نہ آئے آپ میں ضرور آ جائے گی اور یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا سچ ہے جو سولہ برس کے بعد آپ کی زندگی میں آیا ہے خوفیہ دشمن جیلس پیپل حسد کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے نظر بد لگنے کے چانسز سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہیں اس لیے جب بھی گھر سے باہر جاؤ جو تذبیہ میں بتاتا ہوں ضرور پر جاؤ صدقہ ضرور دے دا تو ہنڈر پرسنٹ سیف ہو جاؤ گے کسی کے گھر دعوت پہ جانے کی آفر آئے گی تو آپ ضرور جانا مقام چینج کرنا ہو اپنی فیملی کے ساتھ کہیں انٹرٹینمنٹ کرنی ہو تو ضرور کرنا یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے مصروفیت بڑھ رہی ہے سٹوڈنٹس کی ان کے لیے کافی مشکل ٹائم جو تھا وہ اب پوزیٹیو وے میں جانا شروع ہو جائے گا اب آپ کے لیے آسانیاں ہیں رکاوٹیں جو تھیں وہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں اس کے ہنٹوں پہ بیٹھ کر تٹلی سرخ و پولوں کو بھول جاتی ہے محبوب کے جو ہنٹ ہیں کبھی تٹلی وہاں بیٹھ جائے تو شاعر کہتا ہے کہ وہ سرخ پولوں کو بھول جاتی ہے کہ یہ ہیں پنکڑیاں گلاب کی آپ لوگوں کی زندگی میں اس وقت جو محبوب ہے اس کا بڑا اثر ہوگا وہ آپ کی زندگی کو بہت بدل دے گا مفتصر ہوئے پہلے گفتگو کے سلسلے آہستہ آہستہ خاموشی تعلق نگل گئے اس والے موٹ سے بچ جانا کہ پہلے جو ریلیشن ہیں آدھے ہوتے ہیں پھر گفتگو کے سلسلے کم ہوتے ہیں اور پھر خاموشی سب کچھ نگل جاتی ہے اس موقع پہ دو ہزار انیس میں آپ یہ سب افود نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اپنے ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے کام کے ساتھ ساتھ اپنے ان رشتوں کو بھی ٹائم دے دو جن کو آپ کی ضرورت ہے خواہشات پوری ہونے کے لیے یہ ہفتہ ابتدا ہے تو آپ کے لیے پانچ جنوری دو ہزار انیس نے جو حل چل مچائی ہے بڑی خاص ہے تو آپ لوگ اپنے برین کو اب یوز کرنا کپیسٹی ایتی سیون پرسن تک پہنچ چکی ہے اب لوگ آپ کے دماغ کے قائل ہوں گے اگر آپ کسی ایسے کام میں جوب میں ہیں کہ جہاں پہ آپ کا نام اور شہرت ہے تو بہت اضافہ ہونے والا لوگ آپ کی مثال دیا کریں گے تو اس برین کو استعمال کرو دوسرے بھی اس سے فیضیاب ہوں گے اور آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں گے اوورال دیکھا جائے تو آپ کے پرنس آپ کے دعاگو ہیں جن کے حیات ہیں جن کے نہیں ہیں ان کو چاہیے ان کا خیال رکھیں کیونکہ خوشیاں ملنے میں بس کچھ دن باقی ہیں اب آپ پلان کرتے جاؤ گے اور خوشیاں ملتی جائے گے اس ہفتے جو تذبیع آپ نے پڑھنی ہیں میرے دوستو ایک تذبیع ہے یا عزیزو اور ایک تذبیع آپ نے پڑھنی ہے یا ہیو یا قیوم یا عزیزو یا ہیو یا قیوم ایک ایک تذبیع پڑھنی ہے اس ہفتے جو آپ نے رنگ پہنا ہے وہ ہے براؤن این وائٹ براؤن این وائٹ صدقے میں آپ نے دینی ہے کالے ماش کی ڈال جو چھلکے والی ہوتی ایک پاؤ کم سے کم زیادہ سے زیادہ جتنی بھی دینا چاہو آپ دے سکتے ہیں صدقہ ہو گیا کلر ہو گیا رنگ ہو گیا اور ہمارا یہ سیگمنٹ بھی آلموسٹ پورا ہو گیا کیونکہ لاسٹار ہے پائسز یعنی ہوت والے ہوت والوں کے لیے پائسز والوں کے لیے مشتری اب جس جگہ پہ ہے میرے دوستو یہاں سوائے احتیاط کے کچھ نہیں ہے ایک نئی زندگی کی شروعات ہو چکی ہے پائسز والوں کے لیے دو ہزار انیس میں پانچ جنوری کو جو سورج گرن ہوا ہے اس نے سمجھ لو آپ کو ری فریش کیا ابھی پیدا ہوئے ہوا یہ ہفتہ اس کی ابتدا ہے عزت میں نام میں کام میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے حاسدین برپور بڑھیں گے اب جو جلنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ آپ ان سے دی بیسٹ کی پوزیشن پہ جا رہے ہو آپ ان سے زیادہ سٹرونگ ہو تو تکلیف تو ہوگی ریاکٹ مت کرنا پائسز والوں اب صرف آگے بڑھنا ہے کیونکہ زندگی کے کئی سال پلاننگ اور انتظار میں گزر چکے عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو عارضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں تو خواہشوں اور انتظار میں جو دن تھے وہ اب کٹ گئے اب پریکٹیکل موو ہے معاف کیجئے گا مشتری اب آپ کو نئے لوگوں سے ملائے گی کاروباری سرطہ بہت بلند ہو جائے گی جو لوگ آلوڑی کاروبار کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے آسانیہ ہوں گی پیسے میں ترقی جو لوگ جوب کر رہے ہیں ان کے جوب میں سوچنگ اور اپ گریٹ ورزن یعنی کہ عوضہ اوپر جانے کے چانسز بڑھ چکے آگے کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کی نوید مل جائے گی تو آسانی تو ہو گئے اب پیسہ جتنی رفتار سے آ رہا ہے اخراجات بھی مو کھولے بیٹھیں پلاننگ کر لینا پائسز والوں ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ ان چیزوں سے بچے اسے مل گئے اس کے میار کے لوگ میری غریبی میری محبت کی قاتل نکلی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جی غریب لوگوں کو محبت نہیں ملتی کیونکہ غریبی ہے اب وہ غریبی والے موٹ سے آپ نکل چکے ہیں محبت رہے یا نہ یادیں تو آخر سانس تک رہتے ہیں آپ کو یہ یاد رہے گا کہ کس بندے نے آپ کے ساتھ کیا کیا محبت کا رہنا ضروری نہیں ہوتا وہ یاد رہ جائے تو جنہوں نے جو برا کیا وہ یاد رکھو لیکن ریاکٹ مت کرو اب آگے کی طرف آپ بڑھ جاؤ گے اب آپ کی محبت آپ کو بہت زیادہ پھل دے گی تو پائسز والوں کے لیے اوورال دیکھا جائے تو جہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں وہاں کیونکہ کچھ نئے مووز جیسے کہ ریلیشنشپ سے زیادہ آپ گریٹ ورزن ہے آپ کی ہجرت کا اس سے بھی آپ گریٹ ورزن ہے آپ کے اس بریک اپ ریلیشنشپ کا جو ٹوٹا ہوا تھا اب وہ ایک پوزیٹیو موو لے لے گا آپ آخری ستارہ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آخر پہ آتے ہیں تو ہمارے لیے ٹائم کم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے آپ لوگوں کی زندگی اتنی فاسٹ ہے کہ اس میں کہنے کے لیے زیادہ نہیں ہوتا اتنی جلدی چینج ہوتا ہے کہ پسٹٹٹٹٹٹٹ کر کے گزر جاتا ہے اب آپ کی زندگی مزید تیز ہے پوزیٹیو ہے ہر چیز طبیعت میں تھوڑا سا نرمی محسوس کریں گے حساس ضرور ہیں بہت حساس ہیں اسی وجہ سے شاید روحانیت کی اس مرتبوں کی طرف جائیں گے جو فقر آکو ملا کرتے ہیں آپ اللہ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے آپ کی اندر ایک عجیب سا سنسٹیویٹی کا سٹار دکھائی دے رہا ہے جو آپ کو بہت حساس بنا رہا ہے آپ پہلی بھی تھے لیکن اب طبیعت میں کچھ اور نرمی عزیز و اقارب کے دیئے ہوئے دکھ بھول جائیے گا نئے آنے والے لوگوں کو ویلکم کہنے کے لیے تیار رہیے کیونکہ کچھ تو سوچ اپنے حال پہ محسن خود کو یوں رائے گا نہ ہونے دے اپنے بارے میں کوئی سوچئے اپنے آپ کو اس طرح رائے گا مت کیجئے کیونکہ لوگ جانتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ بدنام ہوئے بات اتنی تھی کہ آنسو نکلا آنسو کسی کے سامنے مت نکالنا کیونکہ لوگوں ناسوں کی قدر نہیں کریں گے ہوت والو میرے پائسس والے دوستوں آپ لوگوں کی زندگی میں جتنا کچھ اب ہونے والا خاص طور پر نئے رشتے جو آ رہے ہیں جن کی شادی وادیاں نہیں ہوئی تھی یا جو ملک سے باہر جانے کے لیے تڑپ رہے تھے تغدو کر رہے تھے چاہے وہ سٹوڈنس تھے یا پریکٹیکل لائف میں آنے والے ان سب کے لیے بڑی کمال چیزیں آنا شروع ہو گئے تو یہ پانچ جنوری کا سورج گرن جو گزرا ہے یہ آپ لوگوں کو اب کنٹرول نہیں کرے گا بلکہ اپنا کنٹرول مشتری کے ہاتھ میں دے دے گا اور مشتری آپ لوگوں کے لیے آسان اپرچونٹیز دینا شروع کر دے گا ایک جگہ بیٹھ کے پلاننگ کرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا اب آگے بڑھو جیت لو کیونکہ منزلیں آپ کے انتظار میں ہیں اور اب آپ جس جگہ بھی کام کرتے ہیں وہاں پہ حاسدین آپ کے خلاف ایک جال بولیں گے آپ بڑی آسانی سے نکل جاؤ گے کیونکہ آپ ان سے زیادہ آگے کا سوچتے ہو اس ظلف پہ پھپتی شب دہجور کی سوجی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی لیکن آپ کی آنکھیں بند بھی ہوں نابینا بھی ہوں تو آپ دوسروں سے بہت بہتر سوچ سکتے ہیں تو اوہرال دیکھا جائے تو پائیسیس کے لیے یہ ہفتہ بوم 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 باستک ہے سب ایک چراخ کے پروانے ہونا چاہتے ہیں عجیب لوگ ہیں دیوانے ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی دیوانگی کے لوگ مثال دیں گے آپ کے لیے جو اس ہفتے کی تذبیعہ ہیں وہ ہے یا وہاب ہو اور یا رحمان ہو یا وہاب ہو یا رحمان ہو اس ہفتے سیاہ اور سرخ رنگ کا استعمال آپ نے کرنا ہے جو ست کا آپ نے دینا ہے وہ ہے مون کی ڈال ایک پاؤ کم سے کم یہ تھے آج کے سارے سٹارز اور ویسے ہی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آپ سے زیادہ طویل گفتگو نہیں کرسکے لیکن جو بیمار ہوتا ہے وہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے میرے جیسے مامولی کیڑے مکوڑوں کی کیا عقاد ہم ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ پروردگار تو انعیتیں کیے جا رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی ایک بزرگ نے یہ کہا تھا کہ جب گناہوں کے باوجود تمہیں اللہ سزا نہ دے تو پھر ڈر جانا کہ گناہ گناہ کر رہے ہیں سزائیں نہیں دے رہا اللہ تو ڈر جانا کیونکہ اس کا انتقام بڑی خطرناک جگہ پہ ہوگا تو دعا کرتے ہیں میرے مالک تیرے اس انتقام سے بچنے کی تو معاف کرنے والا ہے غفور الرحیم ہے پروردگار پروردگار اس وقت جس کے دل میں جو بھی ارمان ہے سب کو پورا کر دے میرے مالک میرے مالک جو بے اولاد ہیں ان کو اولادیں نرینہ عطا کر دے جناب بی بی فاطمہ تزارہ کے صدقے پروردگار جن کے ہاتھ پیلے ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں جن کے والدین اس انتظار میں ہیں کہ کوئی شہزادہ یا شہزادی آکے ان کی اولاد کو لے جائے ان کے لیے وسیلے بنا دے پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما جن کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان کو ملا دے ان کے رشتے تباہی کے دہانے پہ ہیں پروردگار اگر وہ ہمارے حق میں اچھ ہیں تو ان کو نیک کر دے پروردگار جو جس کے انتظار میں ہیں ان کو جلد از جلد ہمارے در پہ لے آ میرے مولا جو روٹیوں کے انتظار میں ہیں جن کے ہاں رزق کی کمی ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما ان کے دسترخواں میں شانے جانے والوں کے لیے سجے رہیں جس ملک میں بھی جو کوئی بھی رہتا ہے اس کو امن کا گہوارہ بنا دے جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں انہیں چھوٹا سائی پر اپنا خوشیوں بھرا گہوارہ آتا کر دے بیوار کربلا کے ست کے جو چھوٹی یا بڑی بیماری میں گرفتار ہیں انہیں صحت شفائی کام لا واجل آتا کر دے جو اس دنیا جہان فانی سے جا چکے ہیں جن کے والدین عزیز و اقارب انہیں جوار رحمت میں جگہ دے پروردگار جنت الفردوس ان کا مقام کر دے ان کے گناہوں کو بخش دے اور جو حیات ہیں ان کو ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھ میرے مولا ہمیں عذابِ قبر عذابِ جہنم سے نجات دلا مرتبہ کلمہِ حق ہماری زبان پہ جاری کر دے پروردگار میرے مالک جو پڑھائی کر رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے ذہنوں کو وسط عطا کر کامیابیاں ان کا مقدر بنا دے جو لا پتہ ہیں جو گم شدہ ہیں پروردگار ان کو ان کے عزیز و آقارب سے ملا دے جو قید میں ہیں ان کو رہائی کا پرمانہ دے ان کو راہِ راست پہ لیا میرے مولا ہمیں اپنا فقیر اپنا گدھا گھر اپنا بھیکاری بنا کے رکھ میرے مولا کسی اور کمینے کا محتاج نہ کرنا تو ہی ہمارا رب ہے میرے مولا تیرے بھیکاری بن کے تیرے سامنے ہاتھ پہلا کے اسی طرح بیٹھے رہے تیری عطائیں کم نہیں ہوتی میرے مولا لیکن ہماری خطائیں بھی کم نہیں ہوتی ہماری خطاؤں کو بخش دے میرے مولا ہم سب کی نیتوں کو تُو ہماری سانسوں سے ہی بھانپ لیتا ہے ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے کے توفیق عطا فرما جو کسی سے سچا پیار عشق اور محبت کرتا ہے میرے مولا ان سب کو ایک کر دے کیونکہ تُو خالق ہے پیار کا عشق کا اور محبت کا آمین شکریہ بہت شکریہ سانسوں نے وفا کی تو بہت جلد آپ کے دلوں پہ دستک دینے کے لیے آپ کا مازمان حیدر راجہ حیدر حاضر ہو جائے گا تب تک کے لیے میرا بہت سا پیار پاہمانِ خدا